اللہ حول والا قوت اللہ باللہ العلی العظیم خصباً اللہ و نعم الوکیم نعم المغلا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وآلہِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطخرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقط قال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام فی دعائے اللہم مشحن ہو بِعبادتنِ ایاک وَزَيِّنْ اَوْقَاتَهُ بِطَعَتْنَا لَكْ وَعَيِّنَّا فِي نَحَارِهِ عَلَى سِيَعْمِهِ وَفِي لَيْلِهِ عَلَى السَّلَاةِ وَالْتَذَرُعِ عِلَيْكَ وَالْخُشُوعِ لَكْ وَالذِّلَّتِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْحَدَا نَحَارَهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةِ وَلَا لَيْلَهُ بِتَفْرِيط استقبالِ ماہِ مبارکِ رمضان کی دعاؤں میں سے انتہائی مشہور و معروف دعا جو ہمارے چوتھے امام حضرتِ امامِ ذین العابدین علیہ السلام نے فرمائی ہے اس کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں خدا یا اس مہینے کا دامن ہماری ان عبادتوں سے جو تیرے لئے بجا لائے گئی ہوں بھر دے اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے اور اس کے دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے تیرے حضور گڑھ گڑھانے تیرے سامنے تذرہ و ذاری کرنے اور تیرے روبرو ذلت و خاری کا مظاہرہ کرنے ان سب باتوں میں ہماری مدد فرما تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کو تاہی و تقصیر کی گواہی نہ دے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ مبارک رمضان جس میں روزے جیسی عبادت خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے اس میں روزے کے علاوہ دوسری عبادتیں بھی ہیں جن کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے مثلا ماہ مبارک رمضان میں نوافل کی ادائیگی جو بیس تاریخ سے تیس رکتیں ہوتی ہیں اور بیس سے پہلے بیس رکتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے دعائیں جس میں نواز کے بعد کی دعائیں ہیں سہر کے وقت کی دعا ہے اور ان دعاؤں میں طویل سے طویل دعا بھی ہے اور مختصر سے مختصر دعا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہے تو اس کے لئے مجموری یہ ہو کہ لمبی لمبی دعائیں اسے پریشان کر دیں اس کا تعلق انسان کی آمادگی سے ہے اس کا تعلق حضور نفس سے ہے انسان کتنی قوتیں برداشت رکھتا ہے اور اپنے پروردگار سے کتنی باتیں کرنا چاہتا ہے خدا نے دونوں چیزوں کا انتظام کیا ہے کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ خدا اس سے بات کرے اور کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خدا سے بات کرے اس مہینے میں دونوں عبادتوں کا انتظام ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں کلامِ الہی نازل ہوا ہے پاک و پاکیزہ کلماتِ پروردگار جو موجزہ ہیں وہ قلبِ پیغمبر پر نازل ہوئے ہیں کلامِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی گفتگو ہے اللہ کی باتیں ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرے قرآن کی تلاوت خود کر رہا ہے اپنی زبان کے اوپر قرآن کے کلمات اور اس کی آیتوں کو جاری کر رہا ہے تو گویا خدا اس سے باتیں کر رہا ہے خدا اس سے مہوے کلام ہے خدا اس سے مہوے گفتگو ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ خدا سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں ہے اگر وہ انسان کو مو لگا لے اور باتیں کرے تو انسان کے لئے کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کا مرحلہ ہے لہذا جو انسان چاہتا ہے کہ خدا اس سے باتیں کرے اور دیر تک باتیں کرے اسے چاہیے کہ وہ کلامِ الہی کے تلاوت کرے اور دیر تک تلاوت کرے بعض اوقات دل یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے بات کریں اس کے لئے معصومین علیہ السلام نے سرکارِ ختمی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے مختلف دعائیں بیان کی ہیں اور وہ موتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں موتبر رواد کے ذریعے سے موتبر محدثین کے ذریعے سے اگر انسان کے بات خوصلہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خدا سے دیر تک باتیں کرے تو ایک طویل دعاِ سہر ہے جس کا نام ہے دعاِ ابو حمزہِ سومالی یہ وہ دعا ہے جسے امامِ زین العابدین علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو حمزہ کو تعلیم کیا ہے بڑی لمبی چوڑی دعا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا سے دیر تک بات کرے تو یہ دعا پڑھے اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو اس سے چھوٹی دعا ہے اور اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے تو اس سے بھی چھوٹی دعا ہے بہت ہی مختصر دعا لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے رابطے میں رہو مختصر پڑھو یا طولانی پڑھو دیر تک پڑھو یا کم پڑھو لیکن ہمارے رابطے میں رہو بعض لوگ دعاؤں کی کتابوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی کاروبار نہ کریں ڈیوٹی کے اوپر نہ جائیں اس لیے کہ نماز سے پہلے کی دعا نماز کے بعد کی دعا اس کے بعد روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا روزہ کھولنے کے بعد کی دعا تلاوتِ قرآن اور اس کے بعد سہر میں لمبی جوڑی دعائیں سہر کے بعد کی دعا آخر اتنی دعائیں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی ایام میں تخصیم شدہ منگل کے دن اتنی دعائیں بودھ کے دن اتنی دعائیں جمعہ کے دن کیا کہنا جمعہ کے دن تو خدایی کا دن ہے یعنی بہت زیادہ دعائیں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری دعائیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت نہیں رہ جائے گا کسی دوسرے کام کا عزیزان اگرامی ان دعاؤں کا وجود یا ان دعاؤں کا کتابوں میں مذکور ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہترین آسانی اور سہولت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہم وہ دعائیں ضرور پڑھیں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ریلوے اسٹیشن کے پاس اوپر جاتا ہے تو وہاں اس کے سامنے چارٹ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آٹھ بجے صبح فلا ٹرین جائے گی دس بجے فلا ٹرین جائے گی گیارہ بجے فلا ٹرین جائے گی ساڑھے بارہ بجے پورے دن کا شیدول تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر ٹرین سے سفر کرے نہیں شیدول انہوں نے بنا دیا ہے ٹرینیں لگا دی ہیں آپ کی جو سہولت ہو جس وقت آپ کو سفر کرنا ہو آپ ٹرین کا ٹکٹ لیجے اور بیٹھ جائیے تو شیدول بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹرین کے اوپر سفر کیا جائے ہر ٹائم ٹرین کے فراہم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ٹرین کو بیٹھا جائے نہیں یہ ہماری سہولت کے لیے ہے کہ جب ہمارا دل چاہے جب ہمیں ضرورت ہو جب ہمیں وقت ملے تو ہم اس ٹرین کو استعمال کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں ممکن ہے کسی کو اعتوار کو فرصت نہ ملے دوشمبے کو فرصت مل جائے ممکن ہے کسی کو منگل کو فرصت مل جائے ممکن ہے کسی کو جمعہ کو توفیق حاصل ہو جائے تو جب توفیق حاصل ہو جائے تو اس کے سامنے دعاوں کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے کہ اگر تم خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو خدا سے رابطہ کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ اگر فلا دن تم نے دعا نہیں مانگی ہے یا دعا نہیں پڑھی ہے تو آپ کوئی رابطے کا تصور یا تعلق نہیں ہے نہیں جب تمہارا دل چاہے تو دعائیں موجود ہیں مختصر پڑھنا ہے تو اس کے لئے بھی انتظام ہے طولانی پڑھنا ہے تو اس کے لئے بھی انتظام ہے تمہارے اندر توفیق پیدا ہو جائے خدا اپنی بارگاہ میں تمہیں قبول کرنے کے لئے تیار تو دعاوں کا کانسپٹ یہ ہے کہ انسان میں کب حضور نفس پیدا ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ طویل دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے نہیں ایک جامع اور مانے دعا کہ جو دل سے نکلتی ہے چاہے وہ دو جملوں کے اوپر کیوں نہ مشتمل ہو ممکن ہے طولانی دعا انسان کو غافل بنا دے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ مختصر دعا پڑھے ممکن ہے مختصر دعا انسان کی اتمنان نفس کا باعث نہ بنے تو پھر اسے طولانی دعا پڑھنا چاہے دعا کا مطلب صرف عرض مدعا نہیں ہے دعا کا مطلب ہے اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کرنا دعا کا مطلب ہے اپنے خالق سے جڑنا دعا کا مطلب ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنا رشتہ جڑنا وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ مغفرت دینے والا ہے وہ رحمت برسانے والا ہے تو اس رحمت کے حصول کی شرط یہ ہے کہ ہم اس سے جڑیں جو جتنا پروردگار سے منسلک ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہوتا جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں دونوں طرف کی مناجات اور گفتگو کا انتظام اور احتمام ہو بندہ خدا سے بھی بات کرے اور خدا بندے سے بھی بات کرے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو اور دعاوں کا ورد بھی ہو تسبیحات بھی اپنی زبان کو پر جاری کی جائیں اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے داغ دھبے کو اپنے دامن کردار سے دھونے کی کوشش کرے توبہ اور خدا کی بارگاہ میں پشمانی یہ انسان کو نئی زندگی اور نئی حیات دیتی ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوا ہے کون ہے جس سے معصیت نہیں ہوئی ہے لیکن گناہ ہو جانا اور ہے اور معصیت کا گناہوں کا دھبا لیے ہوئے اپنی زندگی بھر پھرنا یہ بدبختی والا مرحلہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے کردار کے دامن کو اتنا پاک و صاف بنا لیں کہ گویا خدا کی نگاہ میں ہم گناہگار تھے ہی نہیں اس لیے کہ خدا ہمیں بے گناہ دیکھنا چاہتا ہے خدا ہمیں بغیر معصیت کے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتا ہے اس مہینے میں اور ان تاریخوں میں ایک بہترین عمل ہے دعا مجیر کیا ورد کرنا آپ مفاتی کھولیں مفاتی میں ایک دعا ہے دعا مجیر جس دعا کے ہر جملے میں عجر نہ من النار پروردگار تو ہمیں دوزخ سے نجات دے ہمیں جہنم سے نجات دے یہ جملہ پایا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ اگر سیکلوں مرتبہ ہم اس جملے کو دورائیں گے خدا کی بارگاہ میں ارض کریں گے پروردگار تو ہمیں جہنم سے نجات دے دے تو ہمیں دوزخ سے نجات دے دے تو ہمیں عذاب سے نجات دے دے تو یہ بار بار کا ہمیں دوہرانہ کیا خدا کی بارگاہ میں اس قابل نہ بنا سکے گا کہ خدا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے خدا تو چاہتا ہے کہ تم آؤ ہماری بارگاہ میں توبہ کرو ہماری بارگاہ میں آؤ اور ہم سے طلب مغفرت کرو یہ ہماری بدبختی اور نالائقی اور کمسعادتی ہے کہ ہم خدا کے اس مہینے میں مہمان ہوتے ہیں اور اس کی مہمانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ہم اپنے میزبان سے صحیح طریقے سے استفادہ اور فیضیابی حاصل نہیں کرتے ہیں ورنہ اگر کوئی کسی عظیم شخصیت کا مہمان ہوتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے ایک ایک پل کے لئے پلاننگ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اور کس طریقے سے انہی لمحات کو مکمل کرنا ہوگا یہ ماہ مبارک رمضان خدا کی دعوت کا مہینہ ہے اس میں اگر خدا کی دعوت کو محسوس کرنا ہے تو دیکھا جائے تو دسترخان اپنا ہوتا ہے نعمتیں پروردگار کی ہوتی ہیں کہاں سے انتظام ہوتا ہے کیا کیا وہ اس مہینے کی برکتوں سے کھلا دیتا ہے سال بھر جو چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہیں جیب میں پیسہ آئے بازار میں چیزیں ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے خریدنے کی نہ کھانے کی نہ موقع ملتا ہے کھانے کے لئے نہ انسان کے پاس وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن اپنے اس ایک مہینے میں اپنی جیب سے یا دوسروں کی جیب سے خدا وہ کچھ کھلا دیتا ہے جس کا تصور سال بھر نہیں رہتا تو یہ تو مادی نعمتیں ہیں یہ تو کھانے پینے کی اور ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں لیکن خدا کے مہینے میں خدا سے قربت کی نعمت خدا سے نزدیک ہونے کی نعمت خدا کی رضا حاصل کرنے کی نعمت خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی نعمت یہ مانوی نعمتیں ہیں جہاں ہمیں مادی نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں وہیں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کی مانوی نعمتوں سے بھی فیضیاب ہوں صرف ہم افتار کی نعمت کے اوپر اکتفاہ نہ کریں دعاؤں کی نعمتوں سے بھی فیضیاب ہوں صرف ہم سہری کی نعمت سے بہرمند نہ ہوں بلکہ دعائے سہر کی نعمت سے بھی ہم بہرمند ہوں بہرور ہوں جس میں بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہمہ انی اسئلوکا ایمانا تباشر بہی قلبی ویقینا صادقا حتی آلم انہو لن یسیبنی اللہ ما کتب تلی دعا کیا ہے کبھی سمجھ کے پڑھئے گا تو دعا کا لطف آئے گا کہ پروردگار ہم تجھ سے ایسے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے ایمان کا تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ ملا ہوا ہو اور صادق یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ تیری طرف سے جو آتا ہے وہ معین ہے اور جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے لیکن ہمیں اتمنان بھی دلا دی اس بات کے اوپر اور جو کچھ تو نے دیا ہے ممکن ہے اس پہ ہم راضی نہ ہوں ممکن ہے یہ ہمیں کم لگے وَرَضَّنِي مِنَ الْعَيْشَ بِمَا قَسَمْتَلِي پروردگار جو تو نے دیا ہے اس پہ ہمیں خوش کر دے ہمیں راضی کر دے اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ حریص ہے لالچی ہے جتنا ملتا جاتا ہے جہنم کی طرح حلمی مزید کی آواز لگاتا جاتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے تو زیادہ دیا جانا یہ نفس کی خواہشات کا علاج نہیں ہے بلکہ نفس کے اندر کفایت شعاری پیدا ہونا قناعت پیدا ہونا یہ اصل علاج ہے مرس کا یعنی جو کچھ موجود ہے اس کے اوپر راضی ہو جانا جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جانا جب انسان اس کا عادی ہو جائے گا تب اس حریص مرس کا یا لالچی مرس کا علاج ممکن ہے ورنہ اگر قارون کا خزانہ بھی دے دیا جائے تو انسان راضی ہونے والا نہیں ہے فیرون کی حکومت بھی دے دی جائے تو انسان راضی ہونے والا نہیں ہے دنیا میں نعمتوں کے اعتبار سے شداد کی جنت بھی دے دی جائے تو انسان راضی ہونے والا نہیں ہے راضی کس بات کے اوپر ہوگا کہ انسان کے اندر کفائش شعاری پیدا ہو جائے قناعت پیدا ہو جائے کم پر راضی ہونے کا مزاج پیدا ہو جائے اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اتمنان نفس پیدا ہو جائے گا پھر دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کہ انسان میں بے چینی نہیں پیدا ہوگی کہ اس کو اتنا زیادہ کیوں اور ہم کو اتنا کم کیوں ساری پریشانی یہی ہے کمپڈیشن کی بھی اس کی کار اتنی اچھی کیوں ہے ہماری کار اتنی بیکار کیوں ہے اس کے پاس بینگ بیلنس اتنا کیوں ہے ہمارے پاس کم کیوں ہے یہ کمپڈیشن میں انسان مرا جا رہا ہے ورنہ دو روٹی اس کو بھی کھانا ہے جس کے پاس کروروں کی دولت ہے اور دو روٹی اس کو بھی کھانا ہے جس کے پاس دو ہزار روپے مہینے کی بھی آمدنی کے انتظام نہیں ہے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس کروروں کی دولت ہے وہ دو لقمہ کھانا کھانے کے محتاج ہیں اس لیے کہ ڈاکٹروں کی ہزاروں پابندیاں ہوتی ہیں تلا ہوا نہیں کھانا میٹھا نہیں کھانا کٹا نہیں کھانا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ایک غریب ممکن ہے وہ کچھ کھا لے جو ایک امیر کو کھانا نصیب نہیں ہوتا آپ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ایسی صحت دی ہے کہ ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں نہ جانے کتنے افراد ہیں جو اپنے جیب میں دولت کا پلندہ لیے گھونتے ہیں لیکن ان کو اپنے پیٹ میں کچھ کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے خدا کے اس مبارک مہینے میں جو اس نے صحت و آفیت کے ساتھ ہمیں انائت کیا ہے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے تو نے ہمیں مادی نعمتوں سے نوازا ہے ہم تیری مانوی نعمت کے بھی مستحق قرار پائیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری حقیر عبادتوں کو قبول فرماؤں ہماری ناقص ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف انائت فرماؤں پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم سب تو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرماؤں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو حصال فرماؤں شکریہ محمد ناقص ریالą بنید شکریہ محمد ناقص ریالو ممنونین تموونین موسیقی